26 اگس کی مناسبت سے شہید نواب اکبر خان بکٹی کو میں خراج عقیدت پیش کرتی ہوں یہ ہمارے قوم کے ہمارے بلوچستان کے سفید ریش بہادر انسان آج جس ایوان میں ہم بیٹے ہیں جہاں پہ آپ بیٹے ہیں یہ سٹرکچر ہے یہ ان کا بنایا ہوا ہے اگر آپ کو تھوڑی سے اگر آپ بیک گراؤن میں بھی جائیں گے تو یہ جو بیلڈنگ سٹرکچر ہے اس کا جو موڈل ہے یہ نواب اکبر خان بکٹی صاحب نے اپنے دور میں اس ایوان کو ایک بلوچی بیٹک کے ایک جھونپڑی کی شکل دی تھی اور جہاں پہ ہم آج بیٹے ہیں بلوچستان کے صاحب کا وزیر اعلیٰ رہے صاحب کا گورنر رہے اور وزیر مملکت رہے میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ یہاں پہ کسی کو وفاداری کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ محبے وطن تھے بلکل اور جس سے ان کی شہادت ہوئی وہ چٹانوں کی طرف کیوں گئے ہم نے آج تک کبھی ان چیزوں کو دیکھا نہیں ان کی شہادت کے بعد آج تک چھبیس اگست کو بلوچستان کا ہر وہ شخص جو اپنے دل میں بلوچستان کیلئے درد رکھتا ہے نواب اکبر خان بکٹی کی شہادت کے دن کو بلیک دے کے حوالے سے بلوچستان کی لوگ اکثر مناتے ہیں اور آج بھی اگر آپ لوگ فیس بک یا جو آپ لوگ ویٹس ایپ پر غیرہ استعمال کرتے ہیں آپ سب کے تقریباً اپنے پکچر اٹھا کے انہوں نے بلیک کر دیئے نواب صاحب کی تصویر دیئے اس کے بعد تسلسل ان کی شہادت آج میں نے ان کی کلپ سنی اس نے کہا وہ زوراور ہیں وہ مجھے مار دیں گے تو اس میں ریاکشنری ظاہر ہے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ابھی بھی وہ ان کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے کہ ہم سے بھی پھر کچھ خون ٹپکے گا ان کا ظاہر ہے جب آپ کی طرف کوئی پتر پھینگتا ہے تو آپ اس کی طرف پھول نہیں پھینگتے ہو آپ اس کو جواب دیتے ہو نواب اکبر خان بکٹی اگر وہ اپنا گھر چھوڑ کے پہاڑوں کا رخنوں نے کیا تو ان کو مجبور کیا گیا ان کی ویڈیوز آج تک موجود ہیں جب وہ جرگے میں لوگوں کے مسائل سنتے ہیں ان پر بمباری ہوتی ہے ان کے ساتھ جو بلوچ اندو وہاں پر رہنے والے ہیں ان کی ہلاکتے ہوتی ہیں آج تک کیا ہم نے ان پس ماندگیوں کا ازالہ کیا ہے جیسے ان کے پوتے کے یہاں پر کہا گیا کہ شازین کی ڈیمانڈ ہوتی ہے آئی ڈی پیس کو لائے جائے جناب سپیکر بہت مشکل ہے آپ ایک ریفیوجی کی زندگی گزارے اور ایک ایسے ڈسٹرک سے جو تمام پاکستان کو اس وقت گیس دے رہا ہے کیا نواب اکبر خان بکٹی کی وہ ڈیمانڈ غلط تھی کیا انہوں نے کوئی غلط چیز مانگی تھی آپ کی سرزمین ہے آپ کا ریسورز ہے اگر آپ کے لوگوں کے لیے یوٹیلائز نہیں ہو رہا ہے اور وہ اسلامباد میں بیٹھے ہوئے بابووں کے لیے ہو رہا ہے تو یقیناً اس پر ریزسٹنس ہوگی اور اس وقت سے لے کر آج تک بلوچستان کے حالات کبھی صدرنے کا نام کیوں نہیں لیتے یہ ان غلط پولیسیوں کا میں کہتی ہوں ان غلط پولیسیوں کا مانڈ سیٹ کی وجہ سے آج تک بلوچستان پر امن نہیں ہو پا رہا لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں بندوق کے زور پہ ہم چیزوں کو تبدیل کریں گے نہیں جناب سپیکر صاحب یہ بلوچستان ہے بلوچستان کے لوگ بندوق کا زور نہیں مانتے یہاں کے لوگ میمان نوازی میں یہاں کے لوگ محبت میں ہر چیز میں اپنے ایک ثقافت کو اپنے ساتھ رکھنے میں تمام چیزوں میں دیوئے اس وقت بلوچستان کہاں پہ ہیں آپ ایس بلوچستانی کہیں پہ جاتے ہیں آپ کے محبت شفقت اس سے آپ جانے جاتے ہیں بلوچستان نفرتوں سے کبھی نہیں جانا گیا بلوچستان کو جس طرح اگر نفرتوں کا بیج بونا چاہتے ہیں تو یہ وہ مانڈ سیٹ ہے جو نواب اکبر خان بکٹی سے پہلے یا ایسے پہلے اقدیدار میں جب وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے تب بھی ان کے ساتھ جو مانڈ سیٹ چلتا رہا جو ڈکٹیٹر شپ کرتی رہی ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی تو آخر وہ سفید ریش انسان محبت وطن رہتے ہوئے آخر وہ مجبور ہوا اور وہ پہاڑوں کی طرف چلا گیا تو اپنے آخرین الفاظوں میں میں یہ کہوں گی کہ شہید نواب اکبر خان بکٹی کے ساتھ جو ہوا ان کی شہادت کے بعد سے اب تک اگر بلوچستان کے حالات صحیح نہیں ہوئے تو اس مانڈ سیٹ کو چینج ہونا پڑے گا اس پولیسیز کو دیکھنا پڑے گا اگر بلوچستان کی ترقی ہم چاہتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کو ہم سٹریم لائن لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ بیچ کا راستہ کیونکہ بندوق کے زور سے ہمارے سفیچ ریش نہ ڈرتے ہیں نہ ہمارے نوجوان ڈرتے ہیں یہ بلوچستان ہے خدارہ اس بلوچستان میں اس وقت کی تاریخ کو دوبارہ دور آئے نہ جائے شکریہ